موسیقی کلاؤں کے سنگرہ کو کلاکار کہتے ہیں جو گروہ دونڈ نبھائی کلوش نبھائی انہیں سریندرپال کہتے ہیں نمشکار میں آنے لگا رہا آپ کے سوال کارکم سے آپ کا سواغت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں والی ووڈ کے مشہور عبینیتہ شری شوریند پال جی شوریند پال جی آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میں بلکہ میں کہوں گا کہ شبدوں کے فولوں سے آپ کا عبینندن کرتا ہوں آپ کی سواری کے سبھی درچکوں کو سریندرپال سنگھ کا نمشکار سویکار ہو میرا پہلا سوال شوریند پال جی کہ آپ فلم انڈسٹری میں کب سے آپ نے یہاں پروش کیا کریب اسی کے دشک سے اسی کے دشک میں میں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور اس وقت مجھے پہلی فلم ملی تھی شما اور جو ایٹی ٹو میں ریلیز ہوئی تھی جس کے پروڈوسر ڈیریکٹر تھے قادر خان صاحب اور اس میں شبانہ آزمی ہیروین تھی نگیٹیو بھومی کا تھی نگیٹیو ہیرو کی بھومی کا تھی اور وہاں سے میری کریئر کی یادترہ شروع ہوئی تھی آپ نے یہ ایکٹنگ سیکھی تھی یا آپ کو ستہی رول مل گیا تھا دیکھیں ایکٹنگ کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہوتی جیسے آج کل انسٹیوٹ سکھانے والے کافی ہوئے آپ کے اندر ہی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی انسٹیوٹ یا تھییٹر کے دوارہ آپ اس کو پولش اپ کر کے باہر نکال پاتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا ہے اور میں نے کبھی کسی انسٹیوٹ کو جوائن نہیں کیا تھا میں ڈائریکٹ فلموں میں کودا تھا آکے کل آپ کا بچپن سے یہ ویزن تھا کہ فلموں میں آئیں گے یا اچانک ہی کوئی انسٹیوٹ ایسا بنا ہے دیکھیں ہر بچے کے اندر ایک یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ جیون میں کچھ کرے کچھ کرے اور کچھ ایسا کرے جس سے کی سماج کا ہر ورگ اس کو پہچانے اور جانے میں نے بھی کچھ اسی طرح کا پریاس کیا تھا اور اس کے لئے میں نے کہا کہ یہ فلم انڈسٹری is the most appropriate place where I can show my talent آپ نے بچپن میں جو سوچا آج وہاں تک آپ پہنچ پائے یا کچھ اور اپلبدیاں باقی ہیں یہ تو میرے درشک بتائیں گے کہ کیا میں وہاں تک پہنچ پایا ہوں یا نہیں پہنچ پایا ہوں نہیں اپنی سنتوش ٹھیک لیے آپ کیسا سوچتے ہیں لیکن جو جگہ میں نے ٹیلیویشن میں بنائی ہے وہ بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں قریب 1988 میں میرا پہلا شو پہلا سیڈل مہا بھارت ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اس کے بعد تمس پھر اس کے بعد چانکیا چندرکانتا اور شکتیمان میں میں نے کلوش کی بھومی کا نوائی تھی کلوش مین ویلن تھا آپ نے قریب 35 زیادہ فلمیں کی ہیں جی آپ فلمز اور سیریل کو الگ کر کے مانتے ہیں یا سیم فلم جو ہے الگ میڈیا ہے اور ٹیلیویشن ایک الگ میڈیا ہے دونوں الگ الگ ہیں دونوں کو ایک ساتھ ہم جوڑ نہیں سکتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم میں ایک الگ مزہ ہے کام کرنے کا اور ٹیلیویشن میں ایک الگ مزہ ہے لیکن ٹیلیویشن نے مجھے اتنی طرح کی بھومکائیں نبھانے کا سو بھاگ یہ دیا ہے کہ شاید وہ اتنا مجھے شاید کام فلموں میں نہیں مل سکتا تھا آپ نے مہا بھارت سیریل میں جو درون کی بھومکہ نبھائی جو کردار نبھایا اس کو کرنے کے بعد اپنے اندر کچھ ایسی دھرم کے پرتی جاگرتی اتپن ہوئی کیونکہ آپ بھی دھرم کے پرتی میری جاگرتی اس لئے نہیں ہوئی کہ میں نے مہا بھارت کیا تھا دھرم کی جاگرتی میرے اندر بچپن سے ہی تھی اپنے ماتا پتا کو پوجا پاٹ کرتے دیکھتے ہوئے وہ شردہ کے بھاو جو تھے ہمارے اندر بچپن سے ہی ڈالے گئے تھے ہمارے اندر شروع سے ہی تھا اور وہ دھیرے دھیرے ان کی جاگرتی ہوتی گئی وہ چیزیں بڑھتی گئیں اور مہا بھارت کے بعد کچھ زیادہ مجھے اپنے ادھیاتم سے جوڑنے کا افسر ملا اپنے ریلیجن سے اپنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ پورے ورڈ کے اندر one of the best ریلیجن ہے آپ جو کردار جیسے نبھاتے ہیں تو ڈائریکٹر آپ کی ویقتت کے حساب سے وہ کردار آپ کو دیتا ہے یا وہ کردار نبھاتے نبھاتے وہ ویقتت بن جاتا ہے آپ کا تیرا سوال مرلہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پسلنٹی کے حساب سے میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کریکٹر کو کردار کو نبھاتے ہیں تو وہ کردار بس اتنے وقت تک ہی رہتا ہے جب تک ہم سیٹ کے اوپر رہتے ہیں اچھا اس کے بعد جب ہم باہر نکل آتے ہیں اس گھر سے تو ہم ان چیزوں کو بھول جایا کرتے ہیں لیکن مہا بھارت کا ایک ایسا میرے ساتھ دور گزرا ہے کہ جب میں بہت ینگ تھا اور مجھے ایکٹنگ کا اتنا زیادہ نالج نہیں تھی اور اس وقت میں نے اتنا مچیور پرفارمنس دیا اس مہا بھارت کے اندر کہ آج بھی لوگوں کو درونا چار بھولا نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میرے اندر اوپر سے ایک کچھ ریز درونا چار کی آتما سما گئی تھی جس نے مجھ سے ایک اچھا کاری کر آیا اور کارے کرانے کے بعد دو سال تک وہ رہی میرے اندر اور اس کے بعد وہ نکل کے چلی گئی ہے تو جو کچھ ادھیاتمی جسے کہہ سکتے ہیں آپ ریلیجیس ریلیجیس جو رول ہوتے ہیں جیسے کی اس کے بعد پھر میں نے دیووں کا دیو مہا دیو میں پراجا پتی دکش کی بھونگی کا نبھائی اس کے بعد وہی انبوتی ایک تیس سال کے بعد پھر مجھے ایک بار ہوئی اور میں نے پراجا پتی دکش کا پاروٹی اور ستی جی کے پتہ کا رول نبھانے کا سو بھاگی ملا مجھے مہا دیو جی کے سسور جی کا آپ کہہ سکتے ہیں نیکٹی رول تھا سو بھاگی ملا مجھے کرنے کے لیے پھر اس میں ایک شکتی سمایی میرے اندر اس نے میرے سے نون ویج بند کرا دیا چائے بند کرا دیا کافی بند کروا دیا سب بند کروا دیا آج بھی نہیں آج تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں اس دوران لیکن اس دوران میرے نے سب بند کر دیا تھا مجھے لگتا ہے وہ آتما میرے اندر سما جاتی ہے اور وہ مجھ سے اتنا اچھا کام تو یہ وقتی کتاب آپ کا نوہب ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہوتا ہے نہیں ہر ایک کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہر ایک آدمی کا اپنا الگ سوچ ہے میری ایک الگ سوچ ہے تو اس لئے شاید ایسا ہوتا ہے ابھی آپ کو یا ایسا رول کرنا چاہیں گے جو آپ کا ڈریم ہو نہیں کر پائے ہو میں ایک چیز اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا جتنے ٹائپ آف رولز میں نے ٹیلی ویژن کے اندر اس تیس سال کی یاترہ میں کی ویبن ویبن پرکار کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے رول میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی کلاکار کسی کلاکار نے اتنی رولوں کو کیا نہیں ہوگا میں نے پرش رام جی کا رول کیا میں نے رامڑ کا رول کیا میں نے درونہ چار کا کیا بیشم پتامہ کیا میں نے راج اگر کیا مارانہ پتاب کیا پھر توی راج چوہان کیا جہازی گرانی کیا آپ آپ نام لیجئے وہ دھارہ وائک یدی ہندوستان میں ٹیلی ویژن میں بنا ہوگا تو اس میں 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 نے بھومی درشک اس بات کو سنکر ہمارے درشک تالی بجانا چاہیں گے بہت بڑے بہت آج کوئی ڈریم نہیں آپ کا یہ رول آپ علاشت ہیں کہ وہ کرنا چاہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اتنے رول کر چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی رول بج گیا ہے ایسا یادگار جو میں نے نہ کیا جیسے رامڑ آپ بولیں گے میں نے ہاں کیا یہاں تک کہ میں نے رامڑ کے باپ کا رول بھی کیا بہت بڑیا بہت بڑیا وہ میں نے ابھی سیا کے رام چلتا تھا سٹار پلس پہ شو اس میں میں نے رامڑ کے پتا کا رول کیا وشیشور لوگوں کو شاید پتا نہیں ہوگا ہمارے درشکوں کو رامڑ کے پتا کا نام تھا وشیشورا تو وشیشورا کا رول جو ہے وہ میں نے کیا تھا اور وہ بھی ایک بہت بڑے مہان رشی تھے جس کی بھومی کا میں نے نبھائی تھی اے جے اسٹار آپ کس سے پروابی تھے اگر کسی کی ایکٹنگ سے دیکھیں مجھے اف کورس دلیف صاحب تو لیجنڈ ہیں ہمارے انڈسٹری کے اندر ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے سنجیو کمار رہے بلراس سانی جی رہے اشوک کمار جیسے آپ کا کوئی آدرش ہوتا ہے تو اپنے اندر اس کی جھلک آنے لگتی نہیں ایسا کوئی آدرش نہیں رہا میں ہر اچھی بھومی کاؤں کو پسند کرتا رہا حمیتہ بچن صاحب کو بہت پسند کرتا رہا اور نانا پاتے کر نصیر الدین شاہ ان لوگوں کو میں دیکھا کہ بہت اچھی شکل نہ ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہے تو وہ بہت اپنی پرسدی پاسکتا ہے اور لوگ اس کو ایز ایک کلاکار کے طور پر اس کی ایک پہچان بہت اچھی آپ کی ایک جو پرسنلٹی فلموں میں آنے کے باد بنی ہے پہلے سے تھی نہیں درشکوں کو اسے لا ملے نا کچھ بتانا چاہیں تو یہ جو اچھا فزیک اچھی پرسنلٹی تو یہ میرے ماتا پتہ جو دوارہ دی گئی سمپتی ہے یہ سمپتی کے مالک میرے ماتا پتہ ہے اچھے ماں باپ اچھے ماں باپ کی وجہ سے ایک اچھی پرسنلٹی ہم کو ملتی ہے اور اچھے ماں باپ کے کیے کرموں کی وجہ سے ہمیں اچھی پرسنلٹی ملی ہے اور یہ ہے کہ اس پرسنلٹی کو مینٹین کرنا ایکٹنگ لائن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے میں ہر آدمی کو یہ کہہ دن کب تک ایکٹنگ اور کرتے رہیں گے کب تک کا ارادہ ہے کوئی ٹارگیٹ ہے دیکھئے ابھی تک تو میرا کوئی ٹارگیٹ بنا نہیں ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تیس سال ہو گئے مہا بھارت کو ٹیلی کاسٹ ہو ہے اور اس سے پہلے دس سال پہلے میں کافی فلمیں وغیرے بھی کی ہیں اور اب میرا میری عمر بھی قریب ستر سال کی ہونے کو آگئی ہے نہیں ستر سال ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے کام نائنٹی تک تو کرنا چاہیے نائنٹی تک کروں ابھی بچے ہیں میرے لئے اور بڑے قیمتی سمیں ہے ایز نرماتہ کرنے کی میری کوئی اکچھا نہیں ہے راجنیت میں جانے کی میری کوئی اکچھا ہے لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ راجنیت میں اچھے لوگوں کا پدارپن ہونا چاہیے اچھے لوگوں کا اس لئے بولتا ہوں کہ اگر راجنیت میں اچھی چھوی والے لوگ آئیں لوگوں میں ہونا بہت ضروری ہے اور سماج کے ہم ایک ورگ اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ورگ کے لوگوں کو سماج کے پرتی بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے آپ کا صرف دی پیسہ کمانا نہیں ایکٹنگ سے فلم پیسہ کیا ہوتا پیسہ تو آپ کو فالو کرتا پیسہ کی ہمیں بس اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری جیون کی اکچھائیں پوری ہو جائیں بس ایسا نہیں ہے ہم کروڑوں روپے کمانا چاہتے ہیں یا میں چار بزنس ہال لگا لوں دس گاڑیاں ڈال ایسی کوئی اکچھا نہیں ان کی کہانی ساری سسٹم الگ ہوتا تھا آج فرق ہے تو اس سے آپ سنتوشتے ہیں پہلی فلموں کو آپ اچھا مانتے ہیں نہیں پہلی فلموں میں اس لئے تھا پہلی فلموں میں محنت بہت لوگ کرتے تھے راج کپور صاحب نے جس طرح دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائف کی فلم بنائی آج وہ چیزیں نہیں آج ہم ویسٹن کلچر کو زیادہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں بہار کی زیادہ ہولی ووڈ کی پکشروں کی زیادہ کونپیاں کر رہے ہیں ہولی ووڈ کے سیریلوں کی زیادہ کونپیاں ہم نکل زیادہ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس اپنے گرنت اپنے سائی اپنی سنسکرتی بہت اچھی ہماری سنسکرتی بہت سنسکرتی اس کے لئے آپ کو سجھاؤ نہیں سجھاؤ کیا ہے اچھے میکروں کو اچھے سیریل کے بارے میں سوچ چاہیے تھوڑا وقت دیں اور اچھے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اگر اچھے رائیٹرز وگرے آئیں جیسے راہی معصوم رضا سامنے مہابارت لکھیں ایک مسلم ہو کر انہوں نے اتنی خوبصورت مہابارت کو لکھا تو یہ بھی ان کا ٹیلنٹ تھا جو ان کو بہت زیادہ نالیج تھی اور ساہیت کے بارے میں بہت نالیج تھی دونوں نے لکھا آپ سنسکرتی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آج کا جو لیٹسٹ ماحول ہے اس سے آپ سنتشت نہیں ہے جو فلموں کا جو نہیں مجھے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک ویسٹرن کلچر بہت زیادہ گھوسا ہوا ہے ہمارا کلچر کم ہے جیسے بنیاد ٹائپ کے سیرل ہم پانچ ٹائپ کے ہلکی فل سیرل ہے اچھا ہے اپنی اپنا کلچر ہے بہت اچھا ہے اور اپنی سنسکریتی ہے آپ کے آنے والے بنیاد جیسے سیرل بناتا بہت خوبصورت سیرل بناتا اور بھی بہت سارے سیرل ہم لوگ جاتا آپ کے آنے والا کوئی بہت سیرل آنے کو ہے جو رام سیہ کے لب کش کر کے سیرل آنے والا اس میں دشرت کی بھومی کا نماؤ اور ابھی ایک میرا چل رہا ہے ڈی ڈی ون کے اوپر والس کر کے وہ بھی چل رہا ہے اور کئی سارے ہیں کبھی آپ نے کمیڈی رول نہیں کیے کسی نے دیا نہیں تو کروں گا کہا سی چل ہماری درشکوں کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے درشکوں کے لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ نے ابھی تک ہمیں اپنا پیار اور اپنی عزت دی ہے اسی طرح آپ لوگ دیتے رہیے گا میں آپ کی expectation پر ہمیشہ خرا اترنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور یہ آپ لوگ کا پیار ہے جس نے مجھے یہاں تک آج تک پہنچا یا ہے اور اس کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنواد اور انگی کا بہت بہت دھنواد ہماری چینل میں دو شبت اگر من میں ہوں تو آپ کے چینل کے لئے بہت ساری شب کام نائیں اور چلیے آپ نے مہارات دشو دن کا آش دی نہیں درونا چار گرو درونا گرو کے پاس آش بہت بہت بڑی ہمارا سکھ چینل دھن ہو گیا آپ ہماری سو مجھ دھن نمشکر